اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کہانین لسنر ایسا آج میں ایک نئے نوول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے تم سے اچھا کون ہے اس کے رائٹر ہیں ناصر حسین چلیے چلتے ہیں نوول کی پہلی اپیسوڈ کی جانب یا اللہ ان لاکھوں گاڑیوں میں سے کیا کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو مجھے گھر پہنچائے اس نے افسردگی سے آسمان کی طرف دیکھا آسمان پہ موجود کالے بادل اس کا مو چڑھانے لگے اس کے چہرے سے ہی اس کی بیجاری کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سڑک پہ اکیلی کھڑی مختلف گاڑیوں سے لفت مانگ رہی تھی لیکن ہر گاڑی اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی آگے نکل جاتی اور وہ رشک سے ہر جانے والی گاڑی کو دیکھتی شام کی روشنی آہستہ آہستہ متم پڑھ رہی تھی اور آسمان پہ بادل بھی چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی اندھیرہ ہو چکا تھا کسی بھی پل وہ بادل پرس سکتے تھے اس لیے اس کی گھپراہٹ میں دگنا زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اتنے بڑے شہر میں لاکھوں گاڑیوں میں سے کوئی بھی ایک ایسی گاڑی نہیں تھی جو اسے لفت دیتی جو اس کی مدد کرتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا تھی اگر یہ کوئی فلم یا نوول ہوتا تو ایسے سین میں اچانک ہیرو کے انٹری ہوتی اور وہ اپنی خوبصورت گاڑی میں اسے لفت دیتا اور ان دونوں کی محبت کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا لیکن یہ کوئی فلم نہیں تھی وہ ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکلی تھی گجرے لینے کے لیے گھر میں کوئی گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اسے پیدر ہی آنا پڑا تھا یہی سوچ کر آئی تھی کہ کوئی ٹیکسی وغیرہ کر لے گی لیکن شاید ایسے موسم میں ٹیکسیاں بھی عید کا چاند بن جاتی ہیں اس لیے مجبوراً اسے پیدل ہی آنا پڑا وہ گجرے لینے کے لیے آنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ آپی جی اس کی بڑی بہن شہلا کا سپیشل آرڈر تھا اس لیے وہ منع نہیں کر سکی بیسے تو وہ بڑی مو پھٹ تھی انکار کر ہی دیتی لیکن آج تو اس کی زندگی کا خاص دن تھا ان کی شادی تھی اس لیے وہ سیدھے مو انکار نہیں کر سکتی تھی اور اسے مجبوراً آنا ہی پڑا آن تو گئی اور گجرے بھی لے لیے لیکن اب در یہ تھا کہ کہیں بارش ہی نہ آ جائے بارش اسے ویسے تو بہت پسند تھی لیکن آج چونکہ وہ بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا چکی تھی تو بارش کا ایک پترہ کی اس کی ساری محنت پہ پانی پھیڑ سکتا تھا بس اسی خوف سے وہ جلد ہی جلد کسی ٹیکسی یا کسی پرشتے کا انتظار کر رہی تھی جو اچانک آ کر اس کے میک اپ کو خراب ہونے سے بچائے انتظار کے ساتھ ساتھ وہ درود و کلام بغیرہ بھی پڑھ رہی تھی ایسا وہ تب کرتی جب اسے کسی خاص چیز کی ضرورت ہوتی کاش اچانک کوئی خوبصورت کار اس کے سامنے آ کر رکھے اور اس میں سے ایک ہینسم سا بندہ برامت ہو وہ اسے لفٹ کی پیشکش کرے اور وہ تھوڑے نخروں کے بعد اس خوبصورت گاڑی میں بیٹھی جاتی لیکن ایسے حسین اتفاق تو صرف فلموں میں ہی ہوتے ہیں وہ اب مزید کھڑی ہو کر الادین کے چراخ کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اس لئے اس نے پیدل جانے کا فیصلہ کر لیا ہر چونکہ زیادہ دور نہیں تھا اس لئے اسے چلنے میں کوئی دقت نہیں تھی اصل مسئلہ صرف بارش کا تھا اور بارش سے میک اپ کو مسئلہ تھا وہ آتے وقت اتنی جلدی میں آئی کہ چھتری بھی نہیں لائی اپنے ساتھ حالانکہ بادل تو اس وقت سے ہی گرج رہے تھے اس نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا اور گنگناتے ہوئے پیتل چلنے لگی سڑک آہستہ آہستہ سنسان ہو رہی تھی موسم کی وجہ سے کاریوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی سب ہی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے شاید وہ بھی جلد از جلد پہنچنا چاہتے تھے گھر میں لڑکیاں ڈھولک پہ گانے بجا رہی تھی اور وہ مجبوراً اتنا اچھا فنکشن چھوڑ آئی تھی اب وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر ڈھولک انجوائی کرنا چاہتی تھی چلتے چلتے اسے سامنے سڑک پر ایک جگہ کیچڑ کا ٹھیر نظر آیا وہاں گندہ پانی بھی جمع تھا اس نے تنقیدی نگاہوں سے اس طرف دیکھا اور تیزی سے چلتی ہوئی سڑک کے بلکل درمیان میں آ گئی لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد اسے درمیان میں بھی کیچڑ کا ٹھیر نظر آیا اور وہ پھر سے دائیں طرف کھوم گئی پیچھے سے آتی گاڑی اسے نظر نہیں آئی گاڑی کے آواز پہ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو گئی وہ گاڑی اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی جو سیدھا اس کی طرف آ رہی تھی اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی اور موت کا انتظار کرنے لگی وہ جو گاڑی ڈرائیف کر رہا تھا اچانک لڑکی کو سامنے دیکھ کر پوکھلا گیا اسے غصہ بھی آیا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یہ لڑکی روڈ کے رائٹ سائٹ پر چل رہی تھی پھر درمیان میں آئی اور ایک بار پھر رائٹ سائٹ پر چلی گئی اور اب اچانک روڈ کے رائٹ سائٹ پر کیا کرنے آ گئی اور وہ بھی ادھر ادھر ہونے کے بجائے بلکل درمیان میں کھڑی ہو گئی اس نے گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے تیزی سے بائن جانب موڑا اور ایک چھٹکے سے گاڑی رک گئی اس نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر بلکل اس لڑکی کے سامنے آ گیا وہ لڑکی اسے نہیں اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی جن پہ جگہ جگہ کیچر لگی ہوئی تھی یہ کیا بتتمیزی ہے محترمہ اس نے غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کیا یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ کیا بتتمیزی ہے محترم اس لڑکی نے دانت پیس کر اپنے کپڑوں پہ لگے کیچر کی طرف اشارہ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا یہ کیچر ہے اب آپ بتائیں آپ کو سڑکوں پر چلنا نہیں آتا کبھی لیفٹ کبھی رائٹ تو کبھی بیچ میں آ جاتی ہیں یہ سڑک ہے کوئی سرکس نہیں جہاں آپ ڈانس کرتی پھریں وہ غصے سے بولا اچھا مجھے سڑک پہ چلنے کی تمیز نہیں ہے اور آپ کو گاڑی چلانے کی بڑی تمیز ہے آنکھیں بند کر کے گاڑی چلاتے ہیں آپ یا پھر آپ کے امی آپ کو گھر سے نکلتے وقت تصیحت کرتی ہیں گاڑی چلاتے وقت دماغ کا استعمال بلکل نہیں کرنا بیٹا وہ بھی چلا کر بولی سڑک پہ ٹھمکے لگاتی آپ جا رہی تھی اور گاڑی چلانے کی تمیز مجھے نہیں ہے اور میری ماں کے بارے میں کچھ مت کہو وہ اس دنیا میں نہیں ہے اس کا بس نہیں چلا وہ اس لڑکی کا گلہ گھونٹے جو غلط ہوتے ہوئے بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہی تھی تب ہی تو اتنے بگڑے ہوئے ہو اگر وہ اس دنیا میں ہوتی تو دو چھتر لگا کر لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز سکھاتی آنکھوں میں بٹن لگے ہیں میرے نئے سوٹ کا کیا حسر کر دیا ابھی چار گھنٹے پہلے تیار ہو کر آئی ہوں بیوٹی پارلر سے آج میری بہن کی شادی ہے اور میں اس طرح گھر جاؤں گی لوگ کیا کہیں گے وہ رو دینے کو تھی اوہ تو بہن کی شادی ہے تب ہی شادی کے خوشی میں سرکوں پہ نانس کیا جا رہا ہے آپ کو اپنے سات سو کے سوٹ کی بڑی پڑوا ہے اور یہاں میری بارہ لاکھ کی گاڑی پہ جو کیچر لگا ہے اس کا کیا ابھی کہ ابھی مجھے سوری بولو محترمہ وہ ہاتھ باندھ کر سنجید کی سے بولا پہلی بات محترم میرا یہ سوٹ سات سو کا نہیں انیس سو کا ہے اور دوسری بات میرا نام محترمہ نہیں مبارہ احمد ہے اور تیسری بات سوری اور تم جیسے لوفر بتمیز سے ہم سوری مائے فٹ وہ پیر پٹک کر بولی get lost from here وہ تحمل سے بولا لیکن اس کے چہرے پر غصہ تھا no never یہ سڑک آپ کے باپ کی نہیں ہے سمجھے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی یہی پر کھڑی ہوں جو کرنا ہے کرو اوکے وہ بھی ہاتھ باندھ کر وہیں کھڑی ہو گئی اوکے کھڑی رہو ساری رات مجھے آپ جیسے بتتمیز موپھٹ اور بے لگام لڑکی سے بحث کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے go to hell وہ سنگلاسز لگاتے ہوئے اپنے کار کی طرف چل پڑا ہاں اور آپ کے آواز بھی کمار سانوں سے نہیں ملتی جو میں آپ کے بکواہ سنتی رہوں بتتمیز وہ اس کے پیچھے بڑھ بڑھائی اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چل پڑی وہ بارش سے ڈر رہی تھی بارش تو نہیں ہوئی لیکن اس کے سوٹ اور میک اپ کا ہشر نشر ضرور ہو گیا وہ سارا راستہ اس کے نام پہ قصیدے پڑتی رہی اور اسے مختلف گالیوں سے بھی نوازتی رہی غصے سے اس کا برا حال تھا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ چکا تھا جب وہ کر میں داخل ہوئی تو ساری لڑکیاں ڈھولک روک کر اسے غور سے دیکھنے لگیں اسے اس طرح سب کا گھوڑنا بالکل اچھا نہیں لگا کس خوشی میں گھوڑ رہی تھی وہ اور کس خوشی میں کہہ کہہ لگا رہی تھی کم بخت اور پتہ نہیں مسکراتے ہوئے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کیا کیا کہہ رہی تھی اس نے ناغواری سے سب کو دیکھا اچانک نمرا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی ارے یار مبارہ تم ٹھیک تو ہو کیا ہوا اس طرح کیچڑ میں کیوں نہائی ہوئی ہو نمرا نے اسے دیکھ کر تشویش سے پوچھا اور ساتھ ساتھ ہسی بھی تھی نمرا اس کے بچپن کی سہیلی تھی ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی پردہ نہیں تھا وہ سہیلی ہونے کے ساتھ اس کی پڑوسی بھی تھی اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھی میں کیچڑ سے اس لیے نہائی ہوں کیونکہ پاکستان میں پانی ختم ہو گیا ہے اور ان قریب کیچڑ بھی ختم ہونے والا ہے اس لیے میں جلدی جلدی کیچڑ سے نہا کر آ گئی مل گیا آپ کو جواب اب خوش اس نے جل کر کہا نمرا اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی جانے کہاں کا خصہ کہاں نکال رہی تھی ارے مبارہ تم ٹھیک تو ہو نا تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو نمرا نے اس کے ماتھے کو چھوا اس نے نمرا کا ہاتھ خصے سے جھٹک دیا نہیں میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے مجھے ہفتے میں تین بار مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں پاگل ہو گئی ہوں مجھے پاگل خانے بھیجوا دو اب خوش اس کے اندر کیا ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اس انسان پہ اسے جتنا خصہ تھا وہ سب یہی پہ نکال رہی تھی کیا کہہ رہی ہو جو کہنا ہے اندر چل کر کہو نمرا سرگوشی کے انداز میں اس کے کان میں بولی تم کہنا کیا چاہتی ہو نمرا میں تماشا کر رہی ہوں لوگ میرا تماشا دیکھ رہے ہیں میں تماشا کرنے والی لڑکی ہوں میں مداری ہوں میں جوکر ہوں میں سرکس میں کام کرتی ہوں یا میرے اللہ تم نے مجھے جوکر اور مداری کہا یہ سننے سے پہلے میں نے تمہارے موں پہ تھپڑ کیوں نہیں مارا تم ہوگی جوکر تمہارا پورا خاندان جوکر بڑی آئی مجھے جوکر کہنے والی وہ پہلے سے زیادہ زور سے چل لائی نمرا گھبرا گئی جب بھی وہ غصے میں ہوتی تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی نمرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگی وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے اچانک رک گئی اور نمرا سے ہاتھ چڑھا کر دھولک والی لڑکیوں کے پاس آئی کیا ہے ایسے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو یہاں کوئی نرگس کا مجھرا ہونے والا ہے یا پھر میرے ماتھے پہ کوئی کومیڈی شو نظر آ رہا ہے تم لوگوں کو کیا پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی یا گجرا نہیں دیکھا یا پھر کچڑ نہیں دیکھا دھولک بجانے آئی ہو تو دھولک بجاؤ دوسروں کے گھر میں ہونے والی مداری کو مت دیکھو اوکے وہ زور سے چلا کر بولی پھر کچھ یاد آنے پہ نمرا کی طرف مڑی واہ واہ دوسروں سے کیا شکایت کرنا جب میری اپنی سکھی سہیلی نے مجھے مداری کے لقب سے نوازہ ہے وہ روتے ہوئے تین چار سٹیپس ایک ساتھ پھلانگتی اپنے کمرے میں آ گئی نمرا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا کیا ہوا مبارہ سب ٹھیک ہے نا مجھے نہیں بتاؤگی نمرا نے نرمی سے پوچھا اور وہ اس کی نرمی پا کر اس سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی رونے کی عادت تو اسے پیراست میں ہی ملی تھی اس کی امی بھی ہر چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتی تھی نمرا ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی وہ جب اپنا بھڑاس نکال چکی تھی تب ہچکیوں کے درمیان کچھ پڑھ بڑھانے لگی سکتہ ناس ہو اس کا بیڑا غرق ہو اللہ کرے اس کی کار کسی کھائی میں گر جائے پھینس اس کو کٹ کھائیں اس کے پیر ٹوٹ جائیں اور اسے شہد کی مکھی ڈنگ مارے اور وہ مر جائے وہ پھر سے رونے لگی مبارہ پھینس انسانوں کو نہیں کھاتے اور شہد کی مکھی کے ڈسنے سے موت واقعہ نہیں ہوتی اس نے کھور کر نمرا کو دیکھا سامپ کے ڈسنے سے تو ہو سکتی ہے وہ غصے سے بولی ہاں وہ تو ہو سکتی ہے سامپ بھی کوبرا ہونا چاہیے وہ بڑے والا نمرا ہاتھ کھینچ کر بولی یہ کس قسم کا سامپ ہے مبارہ حیرت سے پوچھنے لگی بہت موڈرن سامپ ہے چنگلوں میں پایا جاتا ہے اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں میں تمہیں اوف اللہ اسے دیکھ کر ہی بندے کی جان نکل جاتی ہے کس رنگ کا ہوتا ہے وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی کالے رنگ کا ہوتا ہے ویسے تو ہر رنگ میں دستیاب ہے لیکن زیادہ کالے رنگ میں ہوتا ہے نمرا اسے انفرمیشن مہیا کر رہی تھی لیکن ہم سامپ کے بارے میں اتنی دیر سے بحث کیوں کر رہے ہیں وہ چلاہ اٹھی ہاں ہم تو شہد کی مکھی کے بارے میں بحث کر رہے تھے ہے نا نمرا نے کہا نہیں پاگل میں اس بندے کو بددوائیں دے رہی تھی وہ اپنے آسو بھول کر اسے تفصیل سمجھانے لگی کس بندے کو نمرا نے حیرت سے پوچھا اور مبارہ نے اسے علف سے یہ تک ساری رودات سنائی اور نمرا بیچ میں ایسے ہس رہی تھی جیسے اسے کوئی مزاہیہ کہانی سنائی جا رہی ہو اوہ مائی گاڈ تو تم اس لیے رو رہی ہو کہ اس نے تمہیں محترمہ کہا نمرا نے ہستے ہوئے پوچھا نہیں کیونکہ اس کمبخت نے میرے کپڑے اور میرا میک اپ خراب کر دیا وہ دانت پیس کر بولی لیکن کیچڑ تو صرف کپڑوں پہ لگی ہے نا نمرا نے اسے سمجھایا اور رو رو کر میرا جو میک اپ خراب ہوا وہ وہ ایک بات پھر رونے بیٹھ گئی ارے رو مت ایسے نہیں روتے نمرا نے اسے تسلی دی تو کیسے روتے ہیں کیا مجھے رونے کے لیے کوئی کورس کرنا پڑے گا یا لندن جا کر رونے کا باقاعدہ سرٹیفیکٹ حاصل کرنا ہوگا اس ظالم شخص نے سڑک پہ میرا مزاہ پڑایا اس کمبخت نے میرا سارا میک اپ خراب کر دیا اور میں اپنی ہی بہن کی شادی پہ ایک مداری بن گئی وہ گلہ پھار پھار کر رونے لگی پھر کچھ یاد آنے پر خاموش ہو گئی نمرا تم نے مجھے مداری کہا اوف میرے اللہ یہ سننے سے پہلے میں عمرہ کرنے کیوں نہیں چلی گئی لیکن مبارہ میں نے کب کہا وہ بیچاری بے وسی سے بولی گھر میں شادی کا ماحول تھا اس لئے پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی وہ سکون کے لئے شہلا باجی کے کمرے میں چلی آئی وہ اس وقت آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہی تھی کیا بات ہے پیا جی کے یاد آ رہی ہے آپی وہ بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بولی اری مبارہ کیسی باتیں کر رہی ہو کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا شرم کرو شہلا گھبرا کر سرگوشی میں بولی نہیں باجی کوئی نہیں سنے گا سبھی وہاں دھولک بجانے میں لگی ہیں ویسے بھی میں کیوں شرماؤں شرمانا تو آپ کو چاہیے آپ کی شادی پر بھی میں شرماؤں اور اپنی شادی پر بھی میں یہ دبل دبل ڈیوٹی مجھ سے نہیں ہو سکتی مصاف کوئی سے بولی ویسے تیری آنکھوں کو کیا ہوا سوجی ہوئی کیوں ہیں بس باجی کے یہی کہنے کی دیر تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی باجی باکھلا کر اسے حوصلہ دینے اس کے پاس سے لگیں ارے مت رو مبارہ چپ ہو جاؤ سارا میک اپ خرات ہو رہا ہے تمہارا شہلا نے اسے ٹوکا ہاں باجی چانتی ہوں اس لیے بینہ آسوں کے ہی رو رہی ہوں لیکن تم رو کیوں رہی ہو ایک نہ ایک دن سبھی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے تو بھی کبھی جائے گی نا اور ویسے بھی میں تم سے دور تھوڑی جا رہی ہوں ہم ہمیشہ فون پر بات کر لیا کریں گے اوکے شہلا نے مسکرا کر کہا میں آپ کے لیے نہیں رو رہی مطلب وہ تو میں بعد میں امی کے ساتھ مجموعی تو آپ پر روں گی لیکن آج پھر میری ہیل والی جوتی ٹوٹ گئی باجی وہ ایک بار پھر رونے لگ گئی تو کیا تم ہیل والی جوتی کے لیے رو رہی ہو شہلا نے حیران ہو کر پوچھا ہاں لیکن آپ کے جانے پہ بھی رو رہی ہوں میں نے سوچا تھا آپ میری شادی پہ ڈانس کریں گی لیکن اب آپ جا رہی ہو اگر آپ کو سسرال میں کچھ ہو گیا تو میری شادی پہ کون ڈانس کرے گا خیر میں امی سے کہوں گی انہیں ہی کٹھاں پڑے گا وہ روتے ہوئے اچکیوں کے درمیان بولی کیا کہہ رہی ہو میں آ جاؤں گی نا تمہاری شادی پہ اور ویسے بھی امی کو اچھا ڈانس کہاں آتا ہے شہلا سنجید کی سے بولی پھر کچھ یاد آنے پہ حیران ہو گئی کیا 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 ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا پکواس کی مجھے سسرال میں کچھ ہو گیا تو مجھے کیا ہو گیا وہاں لیکن تو آج میرے ہاتھوں سے نہیں بجے گی شہلا نے بیٹ پہ رکھا تکیا اس کے سر پر دے مارا اور وہ اس اچانک حملے کے لیے بلکل تیار نہیں تھی اس لیے وہ سر پٹا گئی اور قہقہہ لگاتی کمرے سے باہر نکل گئی وہ جو ہی کمرے سے باہر نکلی سامنے امی سے سامنا ہو گیا ارے مبارہ میری پیاری بیٹی تم کہاں تھی کب سے تمہیں ڈھون رہی ہوں اسے امی سے خطرے کی بو آئی کیونکہ امی اسے پیاری مبارہ تب ہی کہتی تھی جب انہیں کوئی کام ہوتا پر نام روٹین میں اسے کمبخت مبارہ نکمی مبارہ نالائک مبارہ کام چور مبارہ جیسے القاف سے نوازا جاتا کیا کام ہے امی اس نے چونگم چباتے ہوئے ناگوالی سے پوچھا یہ بریانی کی پلیٹ جا کر اپنی دادی کی بیٹی کے بھائی کی بیوی کی بھابی کو دیا انہوں نے اس کے گالوں کو چھو کر کہا امی مجھے نہیں جانا پتہ نہیں کون ہے کیسی ہوگی تو نے صرف یہ پلیٹ دے کر ہی تو واپس آنا ہے وہ کون سا تیرے سسرالی بن رہے ہیں امی بساہر بڑی محبت سے لیکن حقیقت میں دانت پیس کر بولی امی کیا آپ کی وہ سہیلی مجھے پرانے دور کا کوئی واقعہ تو نہیں سنائیں گی ارے نہیں وہ تو بہت اچھی ہے بیٹا اور کیا وہ مجھ سے کچن کے بارے میں سوالات تو نہیں کریں گی نا نہیں نہیں بیٹا اوکے ایک آخری سوال بتائیں وہ مجھے میک اپ کے نقصان پہ کوئی طویل لیکچر تو نہیں دیں گی نہیں نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا تم جاؤ وہ امی کی بات پر بھروسہ کر کے جا رہی تھی لیکن وہ اچھی طہرہ جانتی تھی امی نے جب جب کہا ایسا نہیں ہوگا اتحاس گواہ ہے تب تب سب اس کے برقس ہوا ہے وہ بریانی کی پلیٹ ایک ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی ایک ہاتھ میں موبائل تھا جس پر وہ کوئی گیم کھیل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چونگم بھی چبایا جا رہا تھا لڑکیوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا ہر طرف لڑکیاں گانا گانے اور ڈانس کرنے میں لگی تھی وہ چلتے ہوئے اتنی مگن تھی کہ اسے بلکل سامنے آتا ہوا وہ شخص دکھائی ہی نہیں دیا اور ان دونوں کے آپس میں زوردار ٹکر ہوئی اور اس ٹکر کے نتیجے میں بریانی کے ساتھ ساتھ اس کا موبائل بھی فرش کی نظر ہو گیا اور وہ جو چونگم چبا دی آ رہی تھی وہ باہر نکلنے کے بجائے حلق میں ہی گز گیا وہ بری طرح بوکھلا گئی اس نے غصے سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو جیسے اسے کرنٹ لگا سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو اس سے تھوڑی دیر پہلے روٹ پہ ملا تھا جس کی وجہ سے اس کے سوٹ اور میک اپ کا ستیا ناس ہو گیا مجبوراً اسے دوسرا ریڈی میٹ سوٹ لینا پڑا اور میک اپ بھی دوبارہ کروانا پڑا اسے دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا آپ وہ چلا اٹھی آپ وہ بھی سوا بن چلا اٹھا آپ نے کیا قسم کھا رکھی ہے جو آنکھیں کھول کر نہیں چلنا اور آپ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آگئے وہ غصے سے بولی اوہ ہیلو میں کوئی آپ کا پیچھا کرتے نہیں آیا میں شادی پہ آیا ہوں اور میں آنکھیں کھول کر نہیں چل رہا یا آپ آپ کی ساری توجہ موبائل پہ تھی تو راستہ آپ کو خاک نظر آئے گا الادین کا جراف نہیں ہے آپ کے پاس جس سے آپ سارے کام ایک ساتھ کر سکو اوکے اس کے چہرے پہ غصہ تھا مگر انداز سنجیدہ تھا میرا اتنا نقصان کر دیا اور اوپر سے مجھ پہ چلا رہے ہو آپ کی کرامات کی وجہ سے مجھے نیا سوٹ خریدنا پڑا اور میک اپ بھی دوبارہ کروانا پڑا اور ابھی پریانی کا نقصان الگ اور میرے پیٹ میں جو چنگم چلا گیا اس کا کیا آپ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہیں اتنی بڑی دنیا میں اتنے بڑے پاکستان میں آپ کو ایک میں ہی ملی وہ زج ہو کر دولی آپ کوئی آسمانی ہور نہیں ہے محترمہ جو میں آپ کے پیچھے پڑوں آئینے میں جا کر اپنی شکل دیکھیں اور آپ کا نقصان میری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے انڈسٹینڈ میں خود کو دیکھ آئی ہوں آئینے میں لگتا ہے آج آپ نے آئینہ نہیں دیکھا جو مو اٹھائے دوسروں کی شادی میں چلے آئے کس نے آپ کو انویٹیشن دیا ہے جہاں بھی رنگ برنگے لائٹس دیکھے وہاں گھس گئے شاید کچھ کھانے کو ملے وہ جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ نمرا وہاں آگئی کیا ہوا ہائے مبارا تم نے پھر سے بریانی کرا دی مبارا کوئی کام تو دھنگ سے کیا کرو نمرا نے اسے ٹوکا اسے نمرا کا ٹوکنا اس وقت بہت پورا لگا وہ اس کے سامنے اس کی بیزت ہی کر رہی تھی نمرا نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا ارے لے کے جائیں اس پاگل لڑکی کو پتہ نہیں ایسی لڑکیوں کو شادیوں میں کھسنے کون دیتا ہے جہاں بھی بریانی دیکھی پلیٹ لے کا شاپر بھرنے چل پڑی نمرا نے پہلی بار اس شخص کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی وہ حد سے زیادہ ہینسم تھا چہرے پر سنجیب کی تھی جبکہ مبارا کو خود کا پاگل کہا جانا برا لگا اور ساتھ ہی بریانی شاپر میں ڈالنے والی بات پہ وہ جل کر کباب بن گئی بتتمیز لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں 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 تمہاری جان لے لوں گی مبارا نے غصے سے کھولتے ہوئے پرش پر پڑی پلیٹ اٹھائی ابھی اس شخص کے سر پہ مارنے ہی والی تھی کہ نمرا نے اسے پکڑ لیا کیا کر رہی ہو پاگل ہو گئی ہو سب کے سامنے تماشا مت پناو سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں نمرا نے اسے غصے میں مخاطب کیا نہیں چھوڑو مجھے میں آج اسے شوٹ کر دوں گی میں جان لے لوں گی اس پتتمیز کی وہ غصے سے لال ہو رہی تھی میں نے کہا چھوڑو مجھے نمرا تم نے سنا اس نے کیا کہا اس نے مجھے پاگل کہا پھر اچانک پسس پڑ گئی اور شکوے سے نمرا کی طرف دیکھا اس سے کیا شکایت یہ تو غیر ہے تم نے بھی تو مجھے مداری کہا ہے اس نے افسردہ لہجے میں کہا بلکل صحیح کہا انہوں نے آپ ہیں ہی مداری اور اسے سنبھال کر رکھئے یا باندھ کر رکھئے اس جنگلی بلی کو جیسے چڑیا گھر میں جنونی جانوروں کو سلاحوں کے پیچھے قیب کر دیا جاتا ہے ورنہ کارٹ کھائے گی شادی میں آنے والے لوگوں کو اس نے سنجید کی سے کہا نمرا کے ہونٹوں پہ ہلکی تبسم آئی جسے اس نے زبط کر لیا جبکہ مبارا کا خون کھول گیا اگر اس کے ہاتھوں میں کوئی بندوق ہوتی تو وہ یقیناً اسے استعمال کرنے میں ایک پل بھی زائع نہ کر دی لیکن اب بھی وہ غصے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کوئی ہتھیار ڈھونڈ رہی تھی جس سے اس شخص کا سر پھور سکے اسے ہتھیار تو نظر نہیں آیا لیکن دو لڑکیاں دور پیٹھی مہندی لگا رہی تھی اس کے دماغ میں ایک بڑا ہی خطرناک خیال آیا وہ ایک چھٹکے سے خود کو نمرا کے ہاتھوں سے چھڑاتی ان لڑکیوں کے سر پہ پہنچی اور ان کے ہاتھ سے مہندی کھینچ کر ٹیوب سے ساری مہندی اپنے ہاتھ پہ نکالی نمرا کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی اور آگے کا منظر سب کے لئے خلاف توقع تھا اس نے ہاتھوں میں موجود ساری مہندی اس شخص کے چہرے پہ لگا دی نمرا موں پہ ہاتھ رکھے اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ بھی ایک پل کچھ سمجھ نہیں سکا ساری لڑکیاں اکھٹا ہو گئیں کوئی موں پہ ہاتھ دیے حیران کھڑی تھی تو کوئی قہقہیں لگانے لگیں اور اس سے پہلے کہ وہ شخص کوئی جوابی کاروائی کرتا نمرا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے وہاں سے دور لے گئی شہلہ باجی کی شادی کو ہفتہ ہو چکا تھا ان کے جانے کے بعد سارے کام کا بوجھ مبارہ پران پڑا تھا بوجھ جس نے کبھی چائے تک نہیں بنائی اب سارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی پھر رہی تھی اب اسے شہلہ باجی کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا جانے وہ کیسے گھر کے سارے کام کرتی اور امی اس سے کیسے اتنا خوش رہتی جبکہ اسے تو بات بات پہ ٹوکا جاتا اور مختلف مختلف تانے دیے جاتے ارے پھورٹ چائے میں چینی کی مقتار کا نہیں پتا سبسی میں نمک زیادہ ڈالا ہے پہلے ہی بلڈ پرشر کی مریضہ ہوں اب کیا مار ہی ڈالے گی پورے بازار میں پیاز بیس روپے کلو ہے لیکن تم جیسے نکمی لڑکی کو دکان والا بھی پہچان جاتا ہے اس لیے تمہیں تیس روپے کلو بیش دیا جاتا ہے شادی کے بعد اپنے گھر جائے گی تو ساس سسر نخرے پرداشت نہ کریں گے ایسے کئی جملے وہ صبح سے لے کر شام تک سنتی رہتی اور اگر بدلے میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو موپھرٹ بتمیز اور پھور جیسے حقاب سے نواز دیا جاتا اسے شہلہ باجی کے جانے کے بعد امی کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل گیا اب بات بات پہ اسے نالائقی کے تانے دیے جاتے اس نے اپنی یہ مشکل نمرا کے ساتھ بھی شیئر کی جس کا اس نے عجیب و غریب حل بتایا شادی بقول اس کے شادی ہی وہ واحد حل ہے جس سے وہ ان مسئیبتوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہے نمرا کی بات تو صحیح تھی شادی ہی سارے مسئلے کا واحد حل تھا لیکن شادی کے لیے بھی کم از کم ایک عدد لڑکے کی ضرورت ہوتی ہے اور بقول نمرا اس جیسی موپھٹ پھورا اور بتمیز سے کوئی پاگل ہی شادی کرے گا اور اتنی جلدی کوئی لڑکا آسمان سے نہیں اترنے والا جو آ کر اسے مسئیبت سے چھٹکارہ دلا سکے وہ اس رات چھتکو گھوٹے ہوئے اپنی مشکلات کے بارے میں سوچ رہی تھی اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی اس نے ناگواری سے موبائل اٹھایا اور سکرین پہ آپی کا نمبر دیکھ کر فوراں کال اٹینڈ کر لی ہیلو مبارک کیسی ہو شہلا آپی کی آواز سنائی دی وہ جواب دینے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی امی کے تانے اس کے دل پہ نقش ہو چکے تھے اور اس وقت اسے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی آپی کی محبت بھری آواز خونجی تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائی شاید چڑیا گھر کا نمبر لگ گیا آپی اب وہاں گھر میں کسی سے مخاطب تھی شاید اپنے لیے چڑیا گھر کا لقب سن کر اسے مزید رونا آیا سوری رونگ نمبر اس نے آپی کو کہتے سنا آپی میں ہوں وہ روتے روتے بولی اور دپٹے سے آنکھ اور ناکھ ساف کرنے لگی ہیں چڑیا گھر کے جانور بولنے بھی لگے آپی کے آواز میں حیرت تھی آپی میں مبارہ ہوں اس نے سسکیوں کے درمیان کہا ہیں تم چڑیا گھر میں کیا کر رہی ہو مبارہ میں رو رہی ہوں آپی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیکن تم چڑیا گھر میں جا کر کیوں رو رہی ہو رو تو تم گھر میں بھی سکتی تھی نا آپی مکمل طور پر حیران تھی چڑیا گھر چڑیا گھر چڑیا گھر یہ کیا چڑیا گھر لگا رکھا ہے آپ نے آپی میں گھر میں ہی ہوں اپنے گھر میں ہوں وہ رونا بھول کر غصے میں آ گئی اوکے اوکے مبارہ لیکن تم رو کیوں رہی ہو اسے یاد آ گیا وہ تھوڑی دیر پہلے بڑے سر میں رو رہی تھی اس نے ایک بار پھر رونے کا سر شروع کیا اور روتے روتے ہی آپی کو ساری تفصیل بھی بتا دی جواباً آپی نے پہخہ لگایا کیا تم سے وشلیے رو رہی ہو کہ گھر کے کام تم سے نہیں ہوتے کوئی بات نہیں جلد ہی سیکھ جاؤ گی میں بھی تو سب سیکھ گئی تھی نا آپی ہمدردانہ لہچے میں بولی نہیں مجھے نہیں سیکھنا یہ سب میں کوئی ماسی تھوڑی ہوں جو گھر کے کام کروں سارا دن برطن دھو دھو کر چمکاؤ اوپر سے امی کے تانے بھی سنو گھر میں جھاڑو دے دے کر میری کمر ہی ٹوٹ گئی اچھا تم میرے پاس آ جاؤ کچھ دنوں کے لیے فرقان بھی کچھ دنوں کے لیے لاہور چلے گئے ہیں میں گھر میں اکیلی پور ہوتی ہوں تم آ جاؤ گی میری بوریت بھی دور ہو جائے گی اور ساتھ تم بھی تھوڑا آرام کر لوگی وہ آپی کی اس تجویز پر بہت خوش ہو گئی یہاں امی کی ڈانٹ اور سارا دن جھاڑو پوچے سے کہیں زیادہ بہتر تھا وہ وہیں آپی کے پاس چلی جاتی کم از کم کچھ دنوں کے لیے تو اسے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی نمرا کی تجویز پر بعد میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے اس نے خوشی خوشی آپی کو اپنا مصبت فیصلہ سنا دیا ٹھیک ہے میں کل اسٹیشن پر اپنے دیور محرام کو بھیجوں گی وہ تمہیں وہیں سے پک کر لے گا آپی نے کہا آپ کا دیور بھی ہے یہ بات مجھے تو کسی نے نہیں بتائی اس نے حیرانی سے پوچھا اچھا تم شادی پہ ان سے نہیں ملی وہ آیا تو تھا ویسے اس کے ساتھ باتیں ذرا کم ہی کرنا وہ ذرا سخت اور سنجیدہ مزاج کا بندہ ہے ایسا نہ ہو تم اپنی اصلی موپھٹی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شروع ہو جاؤ اور اس کے سامنے میرا ایمیج غلط ہو جائے اوکے آپی سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے پون کٹ کر دیا اب اس کا پہلے والا جوش ختم ہو گیا آپی کا ایک دیور بھی ہے اور بقول ان کے خاصا روٹ قسم کا بندہ ہے تب وہاں جانے کا کیا فائدہ آپی کے ساتھ اچھی طرح بات بھی نہیں کر پاؤں گی اس موصول کے سامنے کیا خاک انجوائمنٹ ہوگی وہاں اسے سنجیدہ مزاج لوگوں سے تو ہمیشہ سے ہی نفرت رہی ہے چوبیس گھنٹے چہرے پہ بارہ بجے ہوتے ہیں اس نے میز پہ پڑا ہوا رسالہ اٹھایا اور بے دھیانی سے اس کے اوراک پلٹنے لگی ابھی دو منٹ ہی ہوئے تھے یہ نیچے سے امی کی آواز آئی اوہ اللہ ہماری مبارا اری کمبخت کھانے کے بعد برطن کون فرشتے آ کر اٹھائیں گے اس نے غصے سے وہ رسالہ دوبارہ میز پر پٹک دیا اور غصے سے جھنجلاتی ہوئی کھڑی ہو گئے میں جاؤں گی کچھ دن گزاروں وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی نیچے کچن میں چلی گئی جہاں سینکڑوں برطن اس کے منتظر تھے اور اس کا مو چڑھانے لگے وہ اس ٹیشن پر کھڑی تھی اور مطلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی سب ہی مسافر اپنی منزلوں پر روان دوان تھے لیکن پتہ نہیں آپی کا وہ دیور کیوں میسٹر انڈیا بنے ہوئے تھے جو نظر ہی نہیں آ رہے تھے لیکن اگر وہ نظر آ پی گیا تب بھی وہ اسے پہچانے کی کیسے آپی نے کوئی ہلیا تو بتایا نہیں جناب کا صرف ان کا نزاج بتایا ہے سرور آپی نے اسے اس کے ہلیے کے بارے میں بتا دیا ہوگا اس لیے وہ خود ہی اسے پہچان لے گا وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے اور اپنا بھاری بیک گھسیدتے ہوئے لکڑی کی بینچ پر جا کر پیٹ گئے وہ بیک دیکھ کر اسے نیسرے سے غصہ آنے لگا اس بیک میں اس نے اپنے چار جوڑے کپڑے رکھے تھے جن سے آدھا بیک بھر گیا اور باقی کا آدھا امی کے عجیب و غریب تحفوں نے بھر دیا دیسی گھی کے لڈو سوجی کا حلوہ اور بادام وغیرہ وغیرہ بخال ان کے بہن کے گھر پہلی بار خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے اور انہوں نے اس بیک میں کئی الٹی سیدھی چیزیں بھر دی جس کی وجہ سے بیک کا وزن دگنا ہو گیا اب وہ تنقیدی نگاہوں سے پائیں جانب دیکھا تو ساکت رہ گئی سامنے وہی شخص پیتھا اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا جس نے شادی والی رات اور اس دن سڑک پہ بتتمیزی کی تھی وہ موں کھلے اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا اسے غصہ آیا لیکن اسے کیسے پتا کہ وہ یہاں آنے والی ہے ضرور یہ اتفاق ہی ہوگا وہ ادھر ادھر سے بے نیاز اپنے دوستوں کے ساتھ کپے ہانک رہا تھا وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے گردن موڑ کر آس پاس مسافروں کو دیکھنا شروع کر دیا مگر جب دوسری بار اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گئی وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا اس کے آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو بے اختیار اس نے اپنی نگاہیں چورائیں اور اسے اپنی شادی کی رات والی وہ حرکت یاد آئی تو وہ ضرور اس کے آنکھیں نوچ لیتا اب بھی اچانک اس میں ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا اور اپنی اس غلطی پر پشمان بھی تھی وہ اگر اسے وہ واقعہ یاد ہوا تو اور یاد کیوں نہیں ہوگا وہ کوئی معمولی واقعہ تو تھا ہی نہیں جو وہ بھول جاتا اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا وہ ڈر کر تھوک نگلنے لگی جبکہ اس نے اپنی آنکھوں کا زاویہ نہیں بدلا وہ مسلسل اسے گھو رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بھی پل اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہوا اس کے باس آئے گا اور کھینچ کر اس کے موہ پہ تماشا مار دے گا دیس آختہ اس نے ڈرتے ہوئے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا اور اسے آفی کے دیور پہ غصہ آنے لگا جو جانے کہاں رہ گیا اگر وہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی لیکن اب وہ کیا کرے اس نے جان بوجھ کر دوسری طرف دیکھنا شروع کیا اور گاہے گاہے اسے بھی دیکھتی رہی وہ بھی چائے پیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کچھ سوچ کر اپنا بھاری بیگ اٹھایا اور خود گھر جانے کا فیصلہ کیا ویسے بھی اسے ایڈریس تو پتا ہی تھا اور گھر کوئی اتنا دور بھی نہیں تھا اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے اٹھی اور بیگ لے کر تیز سے سلتی ہوئی روڈ تک آئی اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا وہ ٹیکسی میں بیٹھی اور سیدھا گھر آ گئی ارے مبارہ تم اکیلی کیوں آئی ہو محرام کہاں ہے آپی نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا ایک تو وہ ڈری ہوئی تھی اور آپی کا کندھا بھی میں اثر تھا اس لیے اس نے رونا شروع کر دیا یہ اسے عجیب بیماری تھی ہر چھوٹی بڑی بات پر رونا شروع کر دیتی اس نے آپی سے ان کے مہان دیور کے خوب شکایت کی جو وقت پہ نہیں آئے اور آپی یہ نہ سمجھ سکیں اس میں اتنے رونے کی کیا بات ہے آپی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی اچھا آپ تم جا کر فریش ہو جاؤ میں تب تک کھانا لگاتی ہوں میں نے تمہاری پسم کا کھانا بنایا ہے کھانے کا سن کر اس کے اندر توانائی پیدا ہو گئی وہ سارا رونا دھونا پھول کر کھانے کے بارے میں سوچنے لگی آپی نے اسے جو کمرہ بتایا تھا وہ اس کمرے میں آ گئی کمرہ کافی کشادہ تھا وہ حسرت سے کمرے کو دیکھتی رہ گئی اسے آپی کے قسمت پہ بہت رشک آیا کمرے میں چاروں طرف ائر فریشنر کے خوشبو تھی ایسا لگتا تھا یہ کمرہ کسی کے زیرے استعمال ہے وہ فریش ہونے کے لیے واشروم میں گھس گئی آدھا گھنٹہ نہانے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو کافی فریش ہو چکی تھی آپی نے سارا کھانا اس کی پسند کا بنایا تھا اس لئے وہ خوب مزے لے لے کر کھاتی رہی ورنہ گھر میں کریلے سبزی کھا کھا کر اس کا مو ہی کریلے جیسا ہو گیا تھا آپی آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہیں اس نے بریانی کا چمچ موں میں رکھتے ہوئے پوچھا آپی مسکرہ دی ارے نہیں سسر عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور فرقان وہ دفتر کے کسی ضروری کام سے لاہور چلے گئے ہیں اور رہی بات محرام کی تو وہ اکثر گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے وہ گھر میں بہت کم ہی آتا ہے اس لئے تمہیں یہ گھر خالی خالی لگ رہا ہے آپی نے تفصیل بتائی وہ مطمئن ہو کر گردن ہلانے لگی دینر پر بھی ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا دینر بھی اس کی پسند کا بنایا گیا تھا دینر کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ایک مووی دیکھتی رہی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہی جب اسے نیند آ رہی تھی تو اس نے آپی کو سونے کے لئے کہا دیکھو مبارہ تم محرام کے کمرے میں سو جاؤ وہاں سہولت کی ہر شہ موجود ہے اچھا خاصا بیڈ ہے تمہیں اچھی نیند بھی آئے گی ویسے بھی محرام رات کو زیادہ گھر نہیں آتا وہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے اس لئے ریلیکس ہو کے سو جانا اس نے آپی کے بعد غور سے سنی اور جواباں گولی لیکن میں آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں سو سکتی وہ اس لئے کہ میں اور فرقان ساری رات باتیں کرتے رہتے ہیں تمہاری نیند ڈسٹرپ ہو جائے گی آپی نے شرماتے ہوئے کہا اوہو سیدھے سیدھے کہو نا لیلہ مجنون ڈسٹرپ ہوں گے نیند کا بہانہ کیوں کر رہی ہے اس نے آپی کی گال کی چھٹکی کاٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا آپی بری طرح چھیمتے ہیں وہ سونے کے لئے اسی کمرے میں آئی جس میں وہ صبح فریش ہوئی تھی وہ خوش ہوتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگی اور ایک جمپ لگا کر بیٹ پر گوت پڑی وہ مزے سے بیٹ پر لیٹی ادھر ادھر کروٹیں لیتی رہی کتنا اچھا لگ رہا تھا اتنے خوبصورت بیٹ پر سونا وہ لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی نئی جگہ تھی اس لئے اسے نیند آنے میں دقت محسوس ہوئی مگر بڑی دیر بعد شاید نین کو اس پر ترس آ ہی گیا وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر داخل ہوا گھر میں ایک خاموشی تھی رات کے دو بجے خاموشی ہی ہوتی تھی گھر کی ساری غیر ضروری لائٹیں بجھا دی گئی تھی اسے بھوک کا شدت سے حساس ہوا وہ سونے سے پہلے کچھ کھانا چاہتا تھا اس لئے وہ کمبے میں جانے کے بجائے کچھن میں چلا گیا اس نے فریزر کھول کر دیکھا جہاں فرائی فیش اور چائنیز رائس رکھے ہوئے تھے ویسے رائس اسے زیادہ پسند تو نہیں تھے مگر اور کچھ تھا ہی نہیں تو مجبوراً انہی سے کام چلانا پڑا جب وہ کھاپی چکا تھا تو اسے تھکن کا احساس ہوا اور وہ سونے کے لئے اپنے کمرے کی طرف پڑھا کمرے میں اندھیرہ تھا اس نے اندازہ لگاتے ہوئے پانی پیا اور پھر واشروم کی طرف جاتے چھتک گیا اس نے تیزی سے گردن کھما کر بیٹ کو دیکھا اور اسے ہارٹ اٹیک آتے آتے رہ گیا اس کے بیٹ پہ کوئی بڑی بے خبری سے لیٹا ہوا تھا اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا وہ اس لیٹنے والے کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گیا اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور سونے والے کی طرف دیکھا ایک لڑکی مو نیچے دیئے الٹی لیٹی بڑے سرمے خراتے مار رہی تھی وہ جو بھی تھی وہ شہلا بھا بھی تو ہر کس نہیں تھی اس پہ حیرت کا پہاڑ ٹوٹا کون ہو سکتا ہے اور اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یقیناً اسے کوئی جن بھوٹ کا نام دیتا مگر وہ ان سب چیزوں پر کبھی یقین نہیں کرتا تھا اس نے ناغواری سے اسے دیکھا اور اس کے سر پہ پہنچ کر وہ مدھم آواز میں بولا ایکسکیوز می کوئی ریسپانس نہیں ملا اسے اس نے ایک بار پھر ذرا زور سے ایکسکیوز می کہا لیکن اس بار بھی خراتوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا وہ جو بھی تھی کھوڑے گتھے سب ہی بیچ کر سو رہی تھی وہ بھی پورے حق سے اس کے غصے کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ایکسکیوز می وہ پہلے سے بھی زوردار آواز میں بولا سونے دینا پلیز کون ہے اچانک سوئے ہوئے وجود نے حرکت کیا اسے مزید تیش آ گیا اس بار وہ چلا کر بولا سیوز می کون ہے آپ وہ اتنے زور سے بولا کہ وجود ہر بڑا کر اٹ گیا کون ہے چور ہے کون ہے چور ہے وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس لڑکی کو پہچان گیا یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے اپنے بھائی کی شادی پہ دیکھا تھا جو اس کے گالوں کو مہندی سے رنگ گئی تھی آپ وہ لڑکی چلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی آپ یہاں وہ بھی چلائیا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک کی آگئے وہ بدک کر چار قدم پیچھے ہٹی کیا آپ بتانا پسند کریں گی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ غصے سے مگر سنجید کی سے بولا میں وہ سوئی ہوئی تھی نظر نہیں آ رہا آپ کو اور آپ بدلہ لینے کے لیے یہاں بھی پہنچ گئے وہ لڑکی روحانسی ہو کر بولی شاید وہ رونے والی تھی بدلہ اس نے زیر اللہ تو اس بات کو دہر آیا ہاں بدلہ اس دن میں نے شادی پہ آپ کو مہندی لگائی اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ پتہ ڈھونٹے ہوئے یہاں تک کی آگئے اوہ میرے اللہ نکلو یہاں سے باہر ورنہ میں شور مچا دوں گی وہ اب مسلسل رونے کا سین شروع کر چکی تھی بدلہ مائے فٹ وہ چل آیا اور آپ پہلے کم شور مچا رہی ہیں اور یہ گھر میرا ہے میرا کمرہ ہے اب آپ بتائیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ رونا دھونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی ایک پل ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نہیں سوچا تھا یہ اس انسان کا کمرہ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے اور جس سے وہ بڑے عجیب انداز میں مطارف ہوئی تھی وہ بنا پل کے چھپکائے اسے دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا جواب دے وہ کبھی کمرے کو تو کبھی اسے دیکھتی اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا ہوا تھا اور بڑے محسب انداز میں وہ بیٹ سے اتری اسی پل آپی بھی کھبراتے ہوئے وہاں آ گئیں اور محرام کو وہاں دیکھ کر چونک گئیں اور شرمندہ بھی ہو گئیں ارے محرام بھائی آپ آ گئیں وہ ماف کیجئے کا پتہ نہیں تھا آپ آئیں گے اس لیے میں نے مبارک کو آپ کے کمرے میں سلا دیا آپی کافی شرمندہ ہوتے ہوئے بولی محرام کچھ نہیں بولا وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے ارے میں نے تعارف تو کروایا ہی نہیں تم لوگوں کا محرام یہ میری چھوٹی بہن مبارک ہے اسے کرنٹ لگا سوری اور آپ کو بولوں سوری می فٹ اور مبارک یہ ہیں میرے دیور محرام اقبال آپی نے اس پر بم پھوڑ دیا وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی وہ بھی شاید اتنا ہی حیران تھا لیکن اس کے چہرے پہ اتنی سنجید کی تھی اس کے حیرت کا اندازہ لگانا مشکل تھا باندھ کے رکھیے اس جنگلی بلی کو جیسے چڑیا گھروں میں جنونی جانوروں کو سلاحوں کے پیچھے قید کر دیا جاتا ہے وہ آپی سے کہہ نہ سکی کہ ان دونوں کا تعرف بہت پہلے ہی ہو چکا ہے اور بہت اچھے انداز میں ہو چکا ہے اس کے کمرے میں سو کر وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی اس سے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے گھور رہا تھا اس کا چہرہ اتنا سپاٹ تھا وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ غصہ زیادہ ہے یا حیران زیادہ ہے چلو چلو سو جاؤ رات کافی ہو چکی ہے آپی نے بات سنبھالتے ہوئے مبارکہ ہاتھ پکڑا اور اسے کینٹ کر باہر لے گئی وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی وہ کسی طرح بھی اس خطرناک قسم کے انسان سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور وہ وہیں اس دروازے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے یہ دونوں بہنیں اچانک قائب ہوئی تھی پھر دو گھنٹے وہ کافی تھکان کے باوجود بھی نیند کو نہیں بلا سکا اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھ گئی اور اٹھتے ہی اسے کل رات والا واقعہ یاد آیا جس کے بعد وہ تین گھنٹے تک سو نہ سکی ساری رات وہ ڈرتی رہی کسی بھی پل وہ دروازہ توڑ کر اندر آئے گا اور اس مہدی والی بات کا بدلہ لے لے گا کتنا عجیب اتفاق تھا کبھی کبھی یہ دنیا کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے وہ چند دنوں میں ہی چار بار اس انسان سے ملی اور وہ انسان ایک خیر معمولی رشتے کے ساتھ اس سے جوڑ گیا وہ اس کی بہن کا دیور تھا کتنا قریبی رشتہ تھا اور وہ اس پہ اپنا پہلا تاثر ہی غلط ٹال چکی تھی ٹھیک ہے اس نے بھی بدتمیزی کی تھی اسے بھی جنگلی بلی نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن چہرے پہ مہندی لگانے کی بھی کوئی دک نہیں بنتی تھی وہ بھی نہایت کھٹیا حرکت تھی وہ اپنے آپ پر ہی شرمندہ تھی وہ واش روم میں جا کر پریش ہوئی اور اب ناشتے کے لیے نیچے جانے سے ڈر رہی تھی نیچے وہ بھی ہوگا ٹیبل پہ اور اس سے وہ کیسے سامنا کرے اور اگر اس نے اپنا بدلہ لے لیا تو یا آپی کو سب کچھ بتا دیا تو وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی لیکن نیچے ناشتے کے لیے جانے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا آپی دو بار آ کر بلا چکی تھی اسے آپی پہ غصہ آ رہا تھا آخر کیا ضرورت تھی اس کے کمرے میں سلانے کی کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اسے اور اس نے وہاں سے آنے کے بعد آپی کو خوب باتیں بھی سنائیں اور اپنے آپ پہ بھی غصہ آ رہا تھا اسے آخر وہ یہاں آئی ہی کیوں یا اگر آنا ہی چاہتی تھی تو آپی سے اس کے دیور کے ایک تصویر تو مانگ لیتی تب اتنی زلت کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا لیکن اسے بھی کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں وہی کھروس اور کڑیل انسان ہی ہے آپی کا دیور نکلے گا جو بھی ہو وہ اس سے معافی مانگ لے گی تو بات ختم ہو جائے گی ورنہ وہ یوں ہی درتی رہی گی ہر پل وہ کامتے ہوئے نیچے آئی اور عجیب اتفاق نیچے آتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا اسی سے ہو گیا وہ ٹیبل پر بیٹھا تھا اور آپی شاید کچھن میں تھی ارے آگئی مبارہ بیٹھ جاؤ ناشتہ شروع کرو اس نے لرستے ہاتھوں سے کرسی کھینچے اور بیٹھ گئی ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی مگر وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا اس نے پلیٹ اٹھا کر اپنے آگے کی اور جھجکتے ہوئے جگ اٹھایا اس کے ہاتھوں میں آ کر جگ بھی تھک 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 کرنے لگا وہ بھی شاید اس کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کر رہا تھا اتنی زلط اور بیزتی کے ساتھ کس بے وقوف کا ناشتہ کرنے کو دل چاہے گا وہ اپنے آپ کو لاکھ لا پروہ اور پورا اعتماد ظاہر کر رہی تھی مگر دل تو خشک پتے کی مانند کام رہا تھا اور وہ خود بھی تو وائپریشن موٹ پر لگی ہوئی تھی اس سے در کے مارے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا تھا پتہ نہیں آپی وہاں کچن میں کیوں گھوسی ہوئی ہیں یہاں کیوں نہیں آ جاتی وہ غصے سے سوچنے لگی دو چار منٹ بعد جب وہ چلا گیا تب اس نے اپنی رکی ہوئی سانس پہال کی اس دن وہ آپی کے ساتھ مختلف چیزوں کی شاپنگ کرتی رہی آپی کو اپنے گھر کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا اور اسے خود بھی اپنے لیے تھوڑا بہت سامان خریدنا تھا تو پہل کو وہ لوگ دیر سے گھر واپس آئے لنچ پہ وہ دونوں ہی تھی محرام گھر نہیں آیا البتہ ڈینر کے وقت وہ گھر آیا تھا وہ اس کے ساتھ ڈینر کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اچھا ہوا جو اس نے خود ہی اپنا کھانا اوپر کمرے میں ہی مانگوا لیا وہ سمجھ نہ سکی اس نے کھانا اس کی وجہ سے اوپر کھایا یا کوئی اور وجہ سے بہرحال وہ شرمندہ تھی اپنی اس دن کی ہماقت پر اس نے واقعی صحیح نہیں کیا تھا اس کے ساتھ اور وہ اس سے معافی بھی مانگنا چاہتی تھی لیکن معافی مانگنے سے بھی وہ ڈر رہی تھی اس کا کیا بھروسہ اس سے میں آ کر گیٹ آؤٹ یا گیٹ لوسٹ کہہ دے یا پھر وہ تھپڑ ہی مار دے پھر کیا اوقات رہ جائے گی اس کی اپنی نظروں میں لیکن جو بھی تھا اسے معافی تو مانگنی ہی تھی پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں اپنے ذہن میں کیا کیا ایمیج بنا چکا ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ آپی کو شادی والی بات بتا دے اگر اس نے ایسا کیا تو آپی تو ڈیریکٹ امی کو بتا دیں گی تب امی اس کا جو حشر کریں گی وہ سوچ سوچ کر ہی وہ کانپ رہی تھی اس سے پہلے وہ کچھ کرے وہ اسے معافی مانگ لے گی جب رات ٹی وی پر مووی دیکھنے کے بعد آپی سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی دل کی دھک دھک اسے صاف سنائی دے رہی تھی پیر بھی کانپ رہے تھے مگر اسے معافی تو مانگنی ہی تھی اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اس نے غصہ کیا یا کوئی اور بات کہی تو تو وہ اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دے گی اور اگر وہ پھر بھی نہ مانا تب وہ اس کے پاؤں تک پڑے گی لیکن اس سے معافی تو مانگ کے ہی رہے گی امی کی ڈانٹ ان کی نفرت سے تو کہیں بہتر تھا وہ اس سے کسی بھی طرح معافی مانگ لے وہ اس کے کمرے کے بلکل سامنے کھڑی تھی لیکن اب اندر جاتے ہوئے در رہی تھی پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہوگا سو رہا ہوگا تو اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ سے دستک دی اس نے ڈرتے ہوئے اتنی آہستہ آواز میں دستک دی کہ وہ خود بھی نہ سن سکی تو وہ کیا سنتا اس لئے اس نے ذرا زور سے دستک دی اور اندر سے اس کی سنجیدہ آواز آئی ییس کام ان وہ نئے سیرے سے گھبرا گئی اس کے آواز میں ہی اتنی سنجیدگی تھی پتہ نہیں وہ کیسا سلوک کرے اس کے ساتھ وہ آہستہ سے اندر داخل ہو گئی اور وہ لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا قدموں کی چاپ پہ بھی اس نے گردن نہیں اٹھائی کچھ لمحے تک جب وہ کچھ نہ بولی تو اسے مجبوراں دیکھنا ہی پڑا اور اس وقت رات پہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ یقیناً شاکٹ ہوا تھا یہ اس کے چہرے سے ہی آیا تھا لیکن وہ چہرے کے تاثرات چھپانے میں کمال کی مہارت رکھتا تھا اس لئے ایک بار پھر سنجیدہ ہو کر اسے سوال کیا گیا سپارٹ لہچہ تھا بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی وہ ہواسوں سے باہر آئی اور ڈر کر اسے دیکھنے لگی اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا کرے گا تنس غصہ نفرت بہرحال اب جب آئی تھی تو اسے بولنا ہی تھا اپنے اندر حمد پیدا کرو وہ بڑی مدھم آواز میں بولی اس نے محرام کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا وہ بولا بھی کچھ نہیں کافی دیر وہ جب کچھ نہیں بولا تو وہ ایک بار پھر سے خود ہی بولنے لگی جی وہ میں میں اپنی اس دن کے غلطی کے لیے بہت شرمندہ ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سوری وہ روحانسی ہو کر بولی کسی بھی پل اس کے دھوان دھار آنسو نکل سکتے تھے جی سوکے نو پرابلم ایسا ہوتا رہتا ہے وہ سنجید کی کے ساتھ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہوئے بولا اور اس پہ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا کیا واقعی اس نے وہی کہا جو اس نے سنا کیا اسے معافی مل گئی اتنی آسانی سے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیا آپ نے مجھے سچمچ معاف کر دیا وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھنے لگی جواباً اس نے کھور کر اسے دیکھا انگلیس سمجھ نہیں آتی آپ کو میں نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ پلیز آپی کو کچھ مت بتائیے گا اس پار اس کے تیار آنسو گالوں پر لڑک ہی آئے اور وہ جو سوچ رہا تھا اب تک محترمہ چلی گئی ہوں گی ایک نئی فرمائش سن کر چونک گیا اس پار اس نے بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھا ٹونٹ پری میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا وہ سرد لہچے میں بولا وہ جہاں اس کی بات پہ حیران تھی وہاں خوش بھی تھی اندھا کیا چاہے دو آنکھیں اسے اور کیا چاہیے تھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی اور جاتے جاتے اسے شکریہ تک بھی نہ کہہ سکی اب وہ اپنے کمرے میں آگئے آپی نے آج اسے اپنے برابر والا کمرہ دے دیا تھا وہ بھی خاصا اچھا کمرہ تھا لیکن محرام کے کمرے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ اچھلتی ہوئی بچوں کی طرح بیٹ پہ کوت پڑی اور خوشی کے مارے رخص کرنے لگی اسے تو یقین نہیں تھا وہ اتنی جلدی معاف کر دے گا کتنے آرام سے اس نے کہا اچھ سوکے اگر وہ خود اس کی جگہ ہوتی تو کم سے کم اسے اچھی تہاں زلیل کر دی لیکن وہ کس قسم کا انسان تھا اس کے دل میں اس کے لیے موجود ساری نفرت ایک پل میں ہی ختم ہو گئی وہ اتنا بھی برا انسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی اس بچارے کو اس نے تو بڑی آسانی سے اس کے غلطی کو معاف کر دیا وہ حج سے زیادہ خوش تھی اسے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی تمغہ جیت کر آئی ہو اسے اتنی بڑی بات حضم نہیں ہو رہی تھی وہ کسی کو یہ خبر سنانا چاہتی تھی لیکن کسے؟ آپی؟ نہیں نہیں اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھتی وہ سیدھا امی کو بتا دیں گی تو پھر کسے؟ نمرا ہاں نمرا ہی صحیح ہے یہ سوچ کر وہ جلدی جلدی نمرا کا نمبر ملانے لگی لیکن نمرا سے فون پر بات کر کے وہ خوش نہیں ہوئی بلکہ عجیب ٹینچن سے دو چار ہو گئی اس نے ایک عجیب بات کہی جو اس کی سوچ سے تو باہر تھی حالانکہ اسے نمرا کی کسی بات پر بھی یقین نہیں تھا لیکن وہ مسلسل اس سے فون پر ہونے والی باتوں کو سوچنے لگی جب اس نے نمرا کو اب تک کی ہونے والی ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ چیخ پڑی اس کی چیخ اتنی زودار تھی کہ اسے ایک پل کے لیے موبائل کان سے دور لے جانا پڑا ورنہ اس کے کان کے پردے بھی پھٹ سکتے تھے شاید کیا ہوا اتنا چیخ کیوں رہی ہو اس نے نمرا سے پوچھا اس نے تمہیں سچ مچ معاف کر دیا نمرا نے بے یقینی سے پوچھا تھا ہاں بابا لیکن اس میں چیخنے والی کیا بات ہے وہ حیرت سے پوچھنے لگی اوہ میرے اللہ مبارہ تم فلمیں نہیں دیکھتی وہ جوش سے پوچھنے لگی ہاں دیکھتی ہوں لیکن فلم کا اور چیخنے کا کیا تعلق وہ کچھ نہ سمجھی ارے بے وقوف لڑکی تمہیں نہیں لگتا کہ تم لوگوں کا ملنا اتفاق نہیں کوئی کرشمہ ہے خدا جان بوجھ کر تم لوگوں کو بار بار ملا رہا ہے دیکھو تم اس سے چار بار ملی ہو اور اب تو وہ تمہاری آپی کا دیور بھی ہے اور اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے ہاں تو اس میں اتنا عجیب کیا ہے دنیا میں اس سے بھی بڑے اتفاق ہوتے رہتے ہیں وہ عجیب حیرت سے بولی تھی یا اللہ تم ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہو کیسے سمجھاؤں تمہیں ارے یہ کوئی معاملی اتفاق نہیں ہے فلمیں دیکھا کرو یہ بالکل ایک فلمی سین ہے اور ایسے فلموں میں لڑکا لڑکی پہلے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اکثر لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے دیکھنا تم بھی اس سے پیار کرو گی وہ بھی تم سے پیار کرے گا اور پھر تم لوگوں کی شادی بھی ہوگی اور میں وہ سبس والا لنگا پہنوں گی نہیں سبس والا تم دونوں کے پہلے بچے کی پیدائش پہ پہنوں گی نمرا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ خیالوں میں ایک عجیب دنیا بسا چکی تھی اس نے اپنا سر پیٹ لیا نمرا کے انکشاف پہ اس کا کون کھول گیا تھا کیا آپ اتواس کر رہی ہو نمرا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم غلط سمجھ رہی ہو پیار ایسے نہیں ہوتا ہوگی اور ایسا صرف فلموں میں ہی ہوتا ہوگا اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ نمرا کو یقین دلانے لگی اچھا میں غلط سمجھ رہی ہوں دیکھ لینا تم ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا تم اس سے پیار کرنے لگی ہو اور خدا کی بھی اس میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہے جو تم لوگ بار بار مل رہے ہو اور پیار کا کیا ہے پیار تو ایک نظر میں بھی ہو سکتا ہے پیار کرنے کے لیے مددوں کی ضرورت تھوڑی نہ ہوتی ہے تم نے وہ گانا نہیں سنا پہلی نظر میں تمہیں دل دیا ہے نمرا پھر یقین انداز میں بولی تھی اس وقت تو اسے نمرا کی بات پکواس لگنے لگی اس لیے اس نے فوراں کال کٹ کر دی لیکن اب چونکہ نین نہیں آ رہی تھی اس لیے تکیا سینے سے لگائے وہ نمرا کی باتیں سوچ رہی تھی ایسا فلموں میں ہوتا ہے اس نے دیکھا بھی ہے ہاں یہ بلکل صحیح ہے کہ مہرام اچھا لڑکا ہے ہینسم بھی ہے امیر بھی ہے ایک لڑکی کے لیے بلکل پرفیکٹ دولہ مگر اس سب کے باوجود وہ اس سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اسے مل سکتا ہے اس میں نمرا کی باتیں رت کرنے کی پوری کوشش کی مگر دل نمرا کے حق میں گواہی دے رہا تھا آپی پڑوس میں ایک قرآن خانی پہ گئی ہوئی تھی وہ گھر میں اکیلی تھی تھوڑی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی لیکن ٹی وی میں بھی اس کا دل نہیں لگا اس لیے کسن میں آ گئی اسے تھوڑی بھوک لگی تھی اس لیے وہ فارغ بیٹھنے سے بہتر اپنے لیے کچھ بنانا چاہتی تھی ہاں وہ زیادہ کسن کے بارے میں نہیں جانتی تھی اور نہ اسے زیادہ کھانا بنانا آتا تھا مگر امی کی ڈانٹ کا یہ فائدہ تو ہوا وہ ہلکی پھلکی چیزیں جیسے آملیٹ پراتھا چائے کافی جوس وائل انڈا بنانا سیکھ گئی تھی اس وقت بھی وہ اپنے لیے آملیٹ بنا رہی تھی اور آملیٹ بنانے کے ساتھ ساتھ گانا بھی کنگنا رہی تھی تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی اچانک اسے کچن میں کسی کی آمد کا احساس ہوا تیزی سے پلٹ کر اس نے دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ کے محرام فریج میں سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا اس نے سرسری طور پر بھی اسے نہیں دیکھا جی کچھ چاہیے تھا آپ کو وہ اخلاقن بولی نو تھنکس وہ بوتل دکھا کر کہنے لگا چہرے پہ ہمیشہ کی طرح سنجید کی تھی وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں ہے مسکراتا کیوں نہیں ہے جب سنجیدہ چہرے کے ساتھ اتنا اچھا لگتا ہے تب مسکراتے ہوئے جانے کیسا لگے گا بھابی کہاں گئی ہیں اس نے پانی پیتے ہوئے پوچھا جی وہ پاس ہی کسی قرآن خانی میں گئی ہوئی ہیں وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی پتہ نہیں اسے دیکھ کر اتنا پسینہ کس خوشی میں آ رہا تھا اسے وہ پانی پی کر چلا گیا اور وہ ایک بار پھر آملیٹ بنانے لگی لیکن آملیٹ کو شاید خود کا نظرانداز کیا جانا پسند نہیں آیا اس لئے وہ مکمل طور پر جل چکا تھا اور وہ تھوڑی دیر پہلے کی باتیں ترتیب کے ساتھ سوچنے لگی اسے اپنا گانا یاد کر کے سخت خصہ آیا پتہ نہیں وہ اس قسم کا گانا کس خوشی میں گا رہی تھی اور پھر اسے کیا ضرورت تھی اس سے پوچھنے کی کہ اسے کیا چاہیے اسے جو چاہیے تھا وہ خود لے لیتا کہ اس کا اپنا گھر تھا اور اگر اسے کچھ چاہیے بھی تھا تو وہ اسے تھوڑی مانگتا بھلے ہی اس نے کہا کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے مگر وہ جانتی تھی وہ بات کبھی بھی نہیں بھول سکتا اچانک آسمان میں موجود بادلوں نے پرسنا شروع کر دیا وہ سب کچھ پھول پھال کر خوبصورت سب سلون میں چلی آئی بارش تو اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھی ہلکی ہلکی نرم بوندے اس کے جسم پر گر رہی تھی وہ ہاتھوں پہ ان بوندوں کو محسوس کرنے لگی بارش کی رفتار اچانک تیز ہو گئی اور وہ خوشی سے سرشار ہو کر جھومنے لگی وہ ہاتھ پھیلا کر گول گول چکر کاٹنے لگی اس وقت وہ کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی اچانک جھومتے جھومتے اس کی نظر پورچ پر پڑی وہ اس کے بالکل سامنے گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ اپنے اس بچپنے پہ شرمندہ ہو گئی اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا اس سے تو نگاہیں بھی نہیں اٹھائی گئیں پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں کس قسم کی لڑکی ہے بارش میں بچوں کی طرح بھیگ رہی ہے وہ گاڑی نکال کر باہر جا چکا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی ایسے موسم میں پکوڑے کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے وہ کچن میں چلی آئی اور انہی بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پکوڑے بنانے لگی وہ دونوں بہنیں لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حالو کے چپس بھی انجائی کر رہی تھی آپی وقفے وقفے سے کوئی بات کر رہی تھی لیکن وہ آپی کی بات سے زیادہ رسالہ دیکھ رہی تھی جس پہ رنگین خوبصورت تصاویر تھی آپی ایک بات پوچھوں اس نے رسالہ میز پر رکھتے ہوئے آپی کی طرف دیکھا جنہوں نے سر اسواب میں ہلایا آپ نے ایسی کونسی نیکی کی ہے جس کے بدلے میں آپ کو اتنا اچھا گھر اتنا اچھا شوہر ملا ہے آپی کھل کھلا کر ہنس پڑی یہ تو اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے ویسے میں واقعی خوش قسمت ہوں فرقان بھی بہت اچھے ہیں اور یہ گھر بھی آپی سنجید کی سے بولی کاش میری شادی بھی اتنے بڑے گھر میں ہو جائے تب تو مزہ آئے گا نا آپی ہاں ہاں کیوں نہیں میں اپنی پیاری گڑیا کے لیے اس سے بھی بڑا گھر ڈھونڈوں گی دیکھ لینا تم آپی اس کے گال تھپ تھپا کر بولی پتہ نہیں آپی میری قسمت میں ایسا گھر ہے بھی یا نہیں امی کہتی ہے تمہاری شادی پوپو کے بیٹے سے کروں گی مجھے نہیں کرنی اس سے شادی تو کون کر رہا ہے تمہاری زبردستی شادی تم جہاں چاہوگی وہیں ہوگی تمہاری شادی امی سے میں خود بات کر لوں گی اچھا ویسے تم کس قسم کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو جو بہت رومانٹک ہو ایک تم فلمی ہیرو جیسا جو مجھ سے بہت پیار کرے میری ہر خواہش پوری کرے میرے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر چلے بس وہ خوابوں کی دنیا میں کھو گئی جیسا تم چاہتی ہو تمہیں ویسا ہی شوہر ملے گا میں دعا کروں گی تمہارے لیے آپی سچے دل سے بولی پتہ نہیں میری قسمت میں کیسا شوہر لکھا ہے وہ افسرکی سے کہنے لگی اداس مت ہو تمہاری شادی کسی راج کمار سے ہی ہوگی بلکل فلمی ہیرو جیسا ہینسم شوہر ہی تمہیں ملے گا ہینسم لڑکے ہماری قسمت میں کہا وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتی تھی لیکن اچانک اس کی نظر سامنے پڑی آپی کے پیچھے وہ جانے کب سے کھڑا تھا اور کیا کیا سن چکا تھا وہ بری طرح چھیم گئی آپی نے بھی گردن مور کر پیچھے دیکھا بھابی وہ آپ نے صبح گھر کا کچھ سامان لانے کو کہا تھا تو بتائیں کیا کیا لانا ہے وہ سنجید کی سے بولا سنجیدہ لوگ چہرے کے تاثرات چھپانا اچھی طرح جانتے ہیں ہاں سامان تو لانا ہے اور لسٹ بھی بنا لی ہے میں نے آپ ایسا کریں مبارہ کو بھی ساتھ لے جائیں یہ سامان لینے میں آپ کی مدد کر دے گی اس نے اسمات میں سر ہلا دیا جبکہ مبارہ کو آپی پہ بہت خصہ آیا چانے کیا سوچ کر انہوں نے یہ بے موقع بات کی وہ بھلا اس کے ساتھ کیوں جانے لگی لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا بات ہو چکی تھی اس لیے مجبوراں اسے چلنا ہی پڑا کار میں بیٹھ کر اس نے آپی کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے مسکراتے ہوئے اسے بیسٹ آف لک کہہ رہی تھی وہ آپی کی بات کا مطلب بڑے دیر سے سمجھی اور مسکراتی اس نے ایک نظر کار چلاتے ہوئے محرام کو دیکھا راستے میں ان دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی یہ الگ بات ہے وہ پیچھے بیٹھ کر اس ہینڈسم کو بڑے فور سے دیکھ رہی تھی مارکیت پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا وہ وہی اندر ہی بیٹھی تھی دروازہ کھول کر اس کے سائیڈ والے دروازے کی طرف آیا آپ یہی بیٹھیں میں سارا سامان خود لے لوں گا یہاں سے باہر مت نکلئے گا اوکے اس نے اسفات میں گردن ہلائی وہ چلا گیا اب کافی دیر تک اندر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی جب وہ بیس منٹ تک نہیں آیا تو وہ اندر بور ہونے لگی اور گاڑی سے باہر نکل آئی اور وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگی اچانک ایک منچلا لوفر قسم کا لڑکا اسے بڑی بے باگ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اس نے موں دوسری طرف پھیر لیا وہ لڑکا اب گھٹیا قسم کے جملوں کا بھی استعمال کر رہا تھا اس نے گردن نہیں موڑی وہ ڈر بھی رہی تھی اور خود کو پورا اعتماد بھی ظاہر کر رہی تھی وہ لڑکا اب اکانہ گنگناتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا آنکھیوں سے گولی مارے لڑکی کا مال بے وہ بری طرح کوفت کا شکار ہو چکی تھی وہ لڑکا اس کے قریب آ چکا تھا وہ ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پائی اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اچانک اسے بہت معنوس آواز سنائی دی محرام اس لڑکے کو گھور کر دیکھ رہا تھا اسے ایسا لگا جیسے تپتی دھوپ میں کہیں کوئی سایہ دار شجر میں اثر آ گیا اسے وہ لڑکا محرام کو دیکھ کر سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگا وہ اب گاڑی میں سامان رکھنے لگا اور غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا جب کہا ہے کہ گاڑی سے باہر مت نکلو تو کیوں آئیں باہر وہ خوف کی وجہ سے کچھ نہیں بول پائی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ وہ ابھی تک باہر کھڑی تھی اس نے گاڑی کے اندر سے آواز دی وہ چونک کر گاڑی میں بیٹھی اور باقی سارا راستہ وہ اس عجیب و غریب انسان کو دیکھنے لگی اس رات محرام گھر نہیں آیا وہ پتہ نہیں اس کے نہ آنے پہ اتنی بیچین کیوں ہو گئی حالانکہ شروع شروع میں وہ چاہتی تھی وہ گھر نہ آئے لیکن اب اس کے نہ آنے پہ بیچین تھی اس کے سامنے آنے پہ پسی نہ آ جاتا اور جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو دل کرتا وہ سامنے آ جائے عجیب کیفیت میں مبتلا تھا اس کا دل اس رات اسے نین بھی بڑی دیر سے آئی اگلی صبح اسے سر میں بھی درد کا احساس ہوا وہ اچھے سے ناشتہ بھی نہیں کر سکی سارا دن یوں ہی ٹی وی دیکھنے میں گزر گیا اور بیچ میں آپی کی ایک دوک پڑوسی بھی آئی تھی اسے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی آپی کی پڑوسیوں سے بات کرنے میں اس کا دل تو عجیب انداز میں بے چین تھا ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا وہ رات کے وقت اچھے کپڑے پہن کر خوب اچھی طرح تیار ہوئی اور ساتھ بہت ہی ڈاک میک اپ بھی کیا جولری بھی استعمال کی آپی کے پوچھنے پہ اس نے بتایا بس یوں ہی دل چاہ رہا ہے آپی تو خیر بھولی تھی مطمئن ہو گئی مگر وہ خود کسی بھی طرح مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی آخر وہ کس کے لیے تیار ہوئی ہے کون آنے والا ہے کیوں وہ تیار ہوئی اس نے دل سے پوچھا اور دل نے بڑا انوکھا جواب دیا تم اس کے لیے تیار ہوئی ہو تم جانتی ہو اس کے آنے کا وقت ہے اس نے سختی سے دل کو جھٹلا دیا میں بھلا اس کے لیے کیوں تیار ہوں گی وہ کون ہے میرا میں اس کی کیا لگتی ہوں میں ابھی جا کر یہ میک اپ ساف کرتی ہوں وہ غصے سے آئینے کے سامنے آئی لیکن چاہ کر بھی وہ اپنا میک اپ نہیں اتار پائی رہ رہ کر اسے نمرا کی باتیں یاد آ رہی تھی مگر وہ انہیں نہیں سننا چاہتی تھی وہ یوں ہی بے مطلب جا کر لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگی حالانکہ اس نے خود بھی محسوس کیا وہ ٹی وی کھول کر ٹی وی نہیں دیکھ رہی اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی پھر بڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلا اور اس نے اندر آنے والے کو دیکھا وہ بھی اس پہ ایک سرسری نگاہ دال کر اپنے کمرے میں چلا گیا وہ خوش ہو گئی کم از کم اس کی محنت بیکار تو نہیں گئی رات کے کھانے پر وہ اور آپی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی محرام کا انتظار کر رہی تھی اور آپی اپنی نائٹ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر چکی تھی ٹی وی پہ مووی دیکھنے کے دوران وہ ذرا بھی بات پرداشت نہیں کرتی تھی لیکن کھانے کے دوران اسے لیکچر دینا کبھی نہیں بھولتی تھی آج بھی کھانے پہ لیکچر دیا جا رہا تھا اور وہ بیزاری سے ان کی باتیں سن رہی تھی دیکھو چندہ کھانے میں نفرا نہیں کرنا چاہیے کریلا بھی سبزی ہے اور جو غریب ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ بڑی نرمی سے بولی امی کے ساتھ رہ رہ کر وہ بالکل امی کے آداد اور ان کا لبو لہچہ سیکھ چکی تھی جو بھی ہو آپی لیکن مجھے کریلے مرچیں ساگ نہیں پسند اب وہ پرانا دور ختم ہو چکا ہے آپی آپ بھی نئے زمانے میں سیٹ ہو جاؤ یہ گھر کے کام صرف ماسیوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں مجھ سے نہیں کھایا جاتا کوئی کریلا وغیرہ اور نہ ہی میں گھر کا کوئی کام کر سکتی ہوں میں وہ بھی ایک نمبر کی موپھٹ تھی وہ مبارہ ہی کیا جو سیدھے موپے جواب نہ دے آپ بھی جھک ہو گئیں وہ مزید کوئی لیکچر دینے ہی والی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے محرام کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں اسلام علیکم بھابی وہ سنجید کی سے سلام کرتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا گویا ان کی بھابی کے علاوہ یہاں دوسرا کوئی فرد ہی نہ ہو اسے خود کو نظر انداز کیا جانا بہت برا لگا وہ کھانے کے دوران گاہے گاہے اسے دیکھتی رہی لیکن وہ جناب آس پاس سے بے نیاس کھانے میں ہی مصروف تھے وہ بلا کا ہینسن تھا اور چہرے پہ جو سنجید کی اس نے سجا رکھی تھی اس سے وہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا وہ کھانے سے زیادہ اسے ہی دیکھتی رہی جیسے وہ یہاں اسٹیبل پہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے دیکھنے کے لیے ہی بیٹھی ہو کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی رہی اس کا وہ سنجیدہ چہرہ بار بار اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا وہ پتہ نہیں کیوں سوچ رہی تھی اتنا لیکن وہ چاہ کر بھی اسے اپنی یادوں سے نکال نہیں پا رہی تھی رات کے بارہ بجے تک اس پہ انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی ہے کیا وہ چیخ اٹھی پیار اور وہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اور پیار وہ بھی اس سے وہ لاکھ چٹلاتی دل کو لیکن دل انکشاف کر چکا تھا دل اس کے سامنے نہیں ہارنا چاہتا تھا اور وہ دل کے سامنے ہار گئی کل وہ نمرا پہ پرس پڑی لیکن ایک ہی دن میں نمرا کی بات سچ ثابت ہو گئی وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگی تھی اگلی صبح سب سے پہلے اس نے یہ بات نمرا کو بتائی اور نمرا نے پہلے خوب تانے مارے تانوں کے بعد قہقہوں کا سلسلہ چلا پھر چھیڑخانی کرنے لگی اور آخر میں شرارتی انداز میں وہ یہی جملہ بولی بکواس مت کر اب بتا میں کیا کروں وہ چھڑ کر بولی کیا کروں کیا مطلب سیدھے جا کر اظہار کر دو پگانا نہیں سنا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا پیار کیا کوئی چوری نہیں کی چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا وہ گنگنانے لگی دماغ خراب ہے تمہارا نمرا وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا وہ کبھی غلطی سے مجھے مخاطب نہیں کرتا کوئی اور طریقہ بتاؤ وہ جل کر بولی اور طریقہ یہ ہے کہ آپی کو بتا دو سب وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی وہ جیسے بڑے کام کا آئیڈیا دینے لگی بیڑا غرق تمہارا اگر آپی کو بتا دیا وہ سیدھا جا کر اور امی کو بتا دیں گی اور امی میری درکت بنائیں گی وہ کہیں گے بیٹی کو بھیجا تھا بہن کی مدد کرانے اور وہ وہاں اپنا چکر چلا کر آگئی اور کوئی طریقہ بکو اور اور طریقہ تم اسے کڈنپ کر لو اور اس سے بولو اے سونےوں میرے نال ویا کرے گا کہ نہیں جیسے فلموں میں ہوتا ہے وہ پرجوش ہو کر بولی اور اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اے نمرا کی بچھی میں تیرا خون کر دوں گی کوئی دھنکہ طریقہ بتاؤ وہ زچ ہو کر بولی محبوب کے دل کا راستہ پیچ سے ہو کر جاتا ہے تم اس کی پسند کا کھانا بناو اس سے وہ متاثر ہو جائے گا اور تمہاری تعریف کرے گا پھر تمہارے لئے اپنا رشتہ بھیجے گا امیرہ بولی ہاں یہ صحیح ہے لیکن مجھے اس کی پسند کا نہیں پتا وہ معصومیت سے بولی اب ہر چیز میں تمہیں بتاؤں آپی سے بھی کچھ پتا کرو اتنی آسانی سے پکا پکایا دولہ نہیں مل جاتا وہ بھی شاید زچ ہو چکی تھی اور فون کٹ کر چکی تھی وہ بے بسی سے فون تھامے کچھ سوچ رہی تھی حالانکہ سوچنا اس کے لئے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا لیکن اس وقت وہ دنیا کا سب سے مشکل کام کر رہی تھی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کے لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ